اسلام علیکم سٹوڈنٹس لیسن نمبر ایلیون فورس انرڈی ان سیمپل مشینز ہم پٹ رہے ہیں کل ہم نے جو ہے یہاں تک پڑے تھے پیچ نمبر ون ہنڈرڈ ون اس میں جو ہے ہم نے پڑا تین طرح کی لیورز ہے اور ہر لیورز میں جو ہے لارڈ ایفرڈ اور اس کا فلکرم چینج ہوتا ہے ٹھیک ہے یعنی اس کی پوزیشن کے لارڈ ایفرڈ اور فلکرم چینج ہوتا ہے اب پہلا ہے فسٹ کلاس لیور فسٹ کلاس لیورز میں جو ہے فلکرم جو ہے سنٹر میں ہوتے ہیں اور فسٹ کلاس لیورز میں سے جو ہے سیسا ہے کلاہمر ہے ہینڈ پرم ہے پیر او سنٹر ہے جس میں جو ہے فلکرم سنٹر میں ہوتے ہیں یعنی فلکرم وہ پوائنٹ ہے جہاں پہ لیورز فکس ہوتے ہیں ایک ایکٹیویٹی کے ذریعے ہم جو ہے فسٹ کلاس لیورز کو اچھے سے جانیں گے سمجھیں گے ایکٹیویٹی کیا ہے ایکٹیویٹی کیا کیا چیزیں چاہیے پینسل باکس چاہیے ایریزر چاہیے اور رورل چاہیے یہاں پہ آپ کو دکھایا ہے ٹھیک ہے فرسٹ کلاس لیور بنایا ہے اسی طرح جو ہے آپ کو اپنے چیزوں کو ارینج کرنا ہے یعنی پینسل باکس کو ادھر رکھنا ہے رورل کو ادھر رکھنا ہے اور ایریزر کو بیچ میں رکھنے ہیں کیونکہ فرسٹ کلاس لیور میں جو ہے یہ ایریزر کیا ہے فلکرم میں جو سنٹر میں ہے try to lift the pencil box by pushing down the رورل from the other end ہمیں کوشش کیا کرنا ہے پینسل باکس کو جو ہے دوسرے end تک لانا ہے پوش کر کے you have just made a first class lever آپ نے جو ہے یہ کیا بنایا ہے first class lever بنایا ہے جس میں فلکرم سنٹر میں ہے ٹھیک ہے label the fulkrum lot and effort in your lever اپنے لیور میں جو ہے آپ کو اپنے لیور پہ جو ہے fulkrum lot اور effort کو جو ہے label کرنے ہیں second class lever in a second class lever the lot is in the center examples of second class levers include a wheelbarrow a nut cracker and a bottle opener اب second class lever میں جو ہے lot جو ہے center میں ہوتے ہیں examples کیا ہے second class levers کے wheelbarrow ہے nut cracker ہے bottle opener ہے جس میں جو ہے lot جو ہے center میں ہوتے ہیں اب اس کے بات ہے third class lever in a third class lever in a third class lever the effort is in the center lot is at the extreme and examples of third class lever include a pair of tweezers a pair of tongues a stapler and a fishing rod third class lever میں جو ہے effort جو ہے center میں ہوتے ہیں lot جو ہے وہ end پہ ہوتے ہیں examples کیا ہے third class lever کے pair of tweezers ہے pair of tongues ہے step player ہے fishing rod ہے جس میں جو ہے effort جو ہے center میں ہوتے ہیں جیسے کہ آپ figure 10.25 اور 10.26 میں آپ دیکھ سکتے ہو pair of tongues جس میں جو ہے effort جو ہے center میں ہوتے ہیں اور lot جو ہے last پہ ہوتے ہیں end پہ ہوتے ہیں اس میں بھی pair of tweezers میں بھی effort جو ہے center میں ہوتے ہیں اور lot جو ہے last پہ ہوتے ہیں تو یہ کونسا lever ہے third class lever اب نیچے activity ہے closely observe the following simple machines when in use یہاں پہ آپ کو کچھ simple machines کے نام دیئے ہیں ان کو use کرتے سب میں آپ کو اچھے سے دیکھنا ہے observe کرنا ہے stepler tooth brush hair brush ice tongues paper pencher shovel broom identify the load fulcrum and effort in each ان میں جو ہے آپ کو fulcrum load اور effort کو identify کرنا ہے also class 5 them as first class second class and third class levers ان میں آپ کو class 5 کرنا ہے کہ یہ first class lever میں سے ہے second class میں سے ہے یا third class levers میں سے ہے یعنی stepler کو use کرتے سے میں آپ کو دیکھنا ہے کہ یہ first class lever میں ہے lever میں سے ہے یا second class lever میں سے ہے یا third class lever میں سے ہے اب ہمیں پتہ ہے first class lever میں fulcrum center میں ہوتے ہیں second class lever میں lot center میں ہوتے ہیں اور third class lever میں effort center میں ہوتے ہیں ان کو جو ہے اچھے سے observe کرنا ہے پھر آپ کو identify کرنے ہو اور classify کرنے ہیں یہاں سے جو آگے ہم کل پڑھیں گے thank you خدا حافظ